السلام علیکم ورشماز گارڈن میں آپ سبی کا سواگت ہے آج میں آپ سے جس پلانٹ کے بارے میں بات کروں گی وہ اردینیم کا پلانٹ ہے جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کے فلاور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور اس کا کارڈیکس بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے دیکھئے ابھی جو ٹائم چل رہا ہے یہ دورمنسی پیریٹ چل رہا ہے اس کا اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیڑ جو ہے قریب قریب سو جاتا ہے اور اس کو جو ہے آرام کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کے پتوں کو جھڑ جانے دیجئے کوئی دکت نہیں ہے بس آپ اس میں زیادہ پانی مت دیجئے گا اور اگر آپ کا پیڑ سردی کے دنوں میں جیسے دسمبر یا جنوری میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو اس میں آپ اس کو آپ تھوڑا سا اوپر سے کور کسی چیز سے کر دیں جس میں کہ اس میں ڈائریکٹ اس پہ اوس نہ پڑے اوس وغیرہ سے یہ پیڑ خراب ہو سکتا ہے اس لئے آپ اس میں زیادہ پانی بھی نہ دیں بلکل بہت ہی کم پانی دیں آپ اور یہ دیکھیں یہ سیٹ پوٹ اس میں یہ جو بن رہے ہیں آپ اس کو جو ہے سیف کرنے کے لیے آپ کیا کریں اس کو ایک روبر بین سے یا کسی بھی تاغے وغیرہ سے آپ اس کو بان دیجئے سے جب بان دیں گے تو یہ جب کھولے گا تو یہ بیجیں ادھر ادھر گریں گی نہیں اور آپ اس کو پھر بعد میں سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں اس طرح سے دیکھیں میں نے اس کو بان دیا ہے اب آپ اس کو جب یہ سوک جائے گا تو آپ اس کو سیٹس کو نکال کے سیف کر لیجے یہ ایک سکولنٹ فیملی سے بلان کرتا ہے اس کے کوڈیکس میں بہت ہی پانی ہوتا ہے اس لئے اس کو بہت ہی کم پانی چاہیے ہوتا ہے آپ اس کو ہفتہ دس دنے بس ایک بار پانی دیں اس کے کوڈیکس کو جب بھی آپ ریپورٹ کریں تو اتنا آدھا ایک انچی جو ہے اس کو اٹھا کے لگائیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت دیکھے گا اور بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھیں آپ اس کی مٹی کو اقدام ویلڈرین بنائیے جس میں پانی آسانے سے نکل جائے آپ کوڈنس وائل لے لیجے پچاس پرسنٹ اور اس میں بالو ضرور ملا لیجے بالو اچھی مطلب میں ملائی ہے آپ تیس پرسنٹ تک بالو ملا لیجے اس کے علاوہ آپ اس میں گوبر کی خات تھوڑی بہت ملا لیجے اور اس کے علاوہ آپ اس میں سنڈر ملا سکتے ہیں سنڈر سے بھی بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے آپ اس میں اگر سنڈر ہے تو آپ سنڈر اس میں ملا دیجے تو اس طرح سے آپ اس کی مٹی کو اقدام ہی ویلڈرین بنائیے بس پانی بلکل ٹکنا نہیں چاہیے پانی زیادہ مت دیجئے گا بلکل بھی پانی زیادہ دیں گے تو یہ پیڑ خراب ہو جائے گا اور کم دیں گے تو کبھی بھی خراب نہیں ہوگا یہ کیونکہ اس میں اتنا پانی رہتا ہے کہ آپ اگر اس کو مہینے بھر بھی نہیں دیں گے اس سردی کے دنوں میں تو بھی آپ کا پیڑ چلتا ہی رہے گا آپ کا پیڑ کبھی بھی مرے گا نہیں لیکن اگر آپ نے زیادہ پانی دے دیا تو آپ کا پیڑ خراب ہو جائے گا اس میں بھی سیڈ آئے ہوئے ہیں یہ سیڈ پوٹ میں نے اس میں آپ کو دکھانے کے لیے رکھا ہے لیکن اگر آپ کو بیچ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس سیڈ پوٹ کو کٹ کے ہٹا دیا کریں اس کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ابھی آپ اس میں کوئی بھی کٹنگ وغیرہ مت کریے گا جو بھی کٹنگ کریں گے پروری میں کریں گے یہ دیکھیں اس کو کٹنگ سے میں نے لگایا تھا اس کی جڑیں دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں اور اس میں دیکھیں پتیاں وغیرہ زیادہ تر جھڑ گئی ہیں اور یہ سبھی پتیاں بھی جھڑ جائیں گے پیڑ کھالی ڈالی ڈال بچے گا اس میں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اٹھا کے لگایا تھا تو دیکھیں اس کی جڑیں باہر طرف دکھائی دے رہی ہیں اس لیے کافی اچھا لگ رہا ہے یہ بھی ویسے جو بیچ سے لگتے ہیں ان کا کٹنگ وغیرہ بڑا اچھا لگتا ہے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں لیکن آپ کٹنگ سے بھی اگر لگائیے اور اس کو بار بار آپ جب ریپورٹ کری تو اٹھا کے لگائیے تو اس کا جو ہے کافی اچھا لگتا ہے مدلب اس کی جو تنہ ہے وہ تھوڑا اوبر کے آتا ہے جڑیں باہر طرف آ جاتی ہیں تو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا سب سے چھوٹا آردینیم کا پلانٹ ہے اس میں جو پتیاں ہیں دیکھیں اس کی بھی پتیاں سب پیلی پڑ رہی ہیں اور یہ جو پوٹ ہے یہ سیمنٹ سے بنایا تھا سیمنٹ بالو ملا کے میں نے بنایا تھا اس کا پوٹ بھی میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے اس کا دیکھیں یہ سب سے چھوٹا والا ہے اور اس کو بھی ابھی کچھ نہیں کرنا ہے اس کی کٹنگ جو ہے میں فروری میں کر دوں گی یہاں سے اس کے بعد جلدی آپ دیکھیں گے کہ اس میں نئے شوٹس آنے لگتی ہے اور نئے فلاور جلدی مارچ میں آنے لگیں گے تو اس طرح سے آپ اردینیم کی کیا کر سکتے ہیں اچھے سے ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اچھا لگا تو لائک شئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ